ایک بار کی بات ہے گاؤتم بدھ پروچن دینے کے لیے کسی گاؤں میں گئے تھے اس گاؤں میں لگ بھگ سبھی لوگ گاؤتم بدھ کو بہت مانتے تھے اور ان کے بتائے ستمارگ کے انسار جیون جیتے تھے اسی گاؤں میں ایک گریب عورت تھی جو بدھ کو بہت مانتی تھی لیکن اس عورت کا پتی بدھ کو پسند نہیں کرتا تھا وہ ہمیشہ گاؤتم بدھ کی برائی کرتا اس کا ماننا تھا کہ بدھ ڈھونگی ہے اور مایا کر کے لوگوں کو بس میں کر لیتا ہے ایک دن اس عورت نے گاؤتم بدھ سے بہت پرارتھنا کری اور انہیں دن کا بھوجن کرنے کے لیے اپنے گھر بلا لیا گاؤتم بدھ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ اس عورت کا پتی انہیں ڈھونگی سمجھتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے بدھ دن کے سمائے اپنے کچھ ششیوں کے ساتھ بھوجن کرنے اس استری کے گھر پہنچ گئے دن کا سمائے تھا اس کا پتی گھر پر نہیں تھا اس عورت نے بدھ کا سواگت کیا اور سب کے لیے کھانا لگایا جیسے ہی ان لوگوں نے کھانا شروع کیا تو اچانک اس مہلا کا پتی بھی گھر آ گیا اپنے گھر میں گاؤتم بدھ کو دیکھ وہ گصے سے لال ہو گیا گصے میں آ کر اس نے بدھ اور ان کے ششیوں کو بہت برا بھلا بولا اور ان کے پاس رکھا بھوجن بھی پھینک دیا گاؤتم بدھ یہ سب دیکھ کر صرف مسکرا رہے تھے جب انہیں لگا کہ اس وقتی کا گصہ کم ہو گیا ہے تو انہوں نے اس کی پتنی کو بھوجن پر آمنترت کرنے کے لیے دھنیواد کیا اور مسکراتے ہوئے اپنے ششیوں کے ساتھ وہاں سے چلے گئے بھگوان بدھ کا ایسا سوا بھاؤ دیکھ کر اس وقتی کو من ہی من بہت شرمندگی محسوس ہونے لگی وہ خود سے گھڑا کرنے لگے ساری رات وہ یہی سوچتا رہا کہ اتنا اپمانت ہونے کے بعد کوئی انسان اتنا شانت کیسے رہ سکتا ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اگلے دن بدھ کے پاس مافی مانگنے کے لیے آ گیا اس وقتی کو مافی مانگتا دیکھ گوتم بدھ نے اس سے کہا تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ کل کیا تھا اور آج ایک نیا دن ہے میں بیتے ہوئے کو کل کو یاد نہیں رکھتا اور جب مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ کل کیا ہوا تو تمہیں اس کے لیے مافی مانگنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے گوتم بدھ کی باتوں نے اس وقتی کی آنکھیں کھول دی اور وہ ان کا بھکت بن گیا جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بیتی ہوئی باتوں میں ان کے لیے ہر دن نیا ہوتا ہے اور وہ اپنے ہر دن کی شروعات نئے طرح سے کرتے ہیں کچھ باتیں ایسا ہوتی ہیں جنہیں بھولنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ وہ باتیں ہمیں اندر ہی اندر کھا جاتی ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرانی باتوں کو بھول نہیں پاتے بار بار ان کے بارے سوچتے رہتے ہیں پرانے باتیں یا یادیں اگر اچھی ہیں تو کوئی سمسیا نہیں ہے لیکن اگر وہ بری ہیں اور بار بار یاد آتی ہے یا آپ خود انہیں بار بار سوچتے ہیں تو وہ باتیں ڈر ڈپریشن گصہ یا پھر بدلے جاروپ لے لیتی ہیں آن فس میں باس کی ڈانٹ پریک اپ کا گم سکول میں ٹیچر کی مار راستے میں ہوئی کسی سے بحث ان چیزوں کو آپ جتنی جلدی بھول جائیں اتنا ہی بہتر ہے ایسی چیزوں کو ہم جتنا یاد کرتے ہیں یہ ہمارے دماغ میں اتنا ہی نیگٹیو اثر ڈالتی ہیں اور بار بار ہمیں کچھ غلط کرنے پر مجبور کرتی ہیں اس لیے بیتے ہوئے کل میں ہوئی ایسی باتوں کو بھولنا سیکھو جو آپ کے بھوششے کو خراب کر سکتی ہیں جو بیت گئی سو بات گئی ایسا سوچ کر اپنی زندگی کو پوزیٹیو لیجیو